بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں چائنیز پلاو بہت ہی مزدار اور بہت ہی آسان دیسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پاو میں نے چکن لیا ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں دو عدد پیاز ہیں اور ایک گاجر ہے اور ایک چھوٹا پھول بند کو بھکا اور دو عالو ہیں اور دو ہی شملا مچھ لی ہیں ان کو لمبائی میں کٹ لیا ہے اب ایک پتیلے میں میں نے دو کپ آئل لی ہے اس میں دو عدد پیاز ڈال کے اس کو ہلکا براؤن کریں گے تو اس کو ہلکا براؤن کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اب وہ چکن اس میں ہم نے فرائی کرنا ہے یہ بہت ہی آسان پلاو ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے چکن فرائی کر کے ہم نے اب سبزیاں ڈال دینی ہے یہ چاروں سبزیاں ہم نے اس میں شامل کر دیں آپ اپنی مرضی سے کوئی اور سبزی بھی ڈال سکتے ہیں سبزیوں کو ہم نے زیادہ بھوننا نہیں ہے ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے ہلکا سا فرائی کرنا ہے آپ نے چکن کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے اور سبزیوں کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کو ہلکا سا فرائی کر کے تو پھر آپ نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں جو یہ ہاف ٹیبل سپون میں نے کالی ملچ پاوڈر ڈال لے ہاف ٹیبل سپون میں نے چائنیز سالڈ ڈال لے اور یہ نمک میں تین ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون نمک کے اور ون ٹیبل سپون اس میں کٹیوی ملچ سورخ ملچ کٹیوی وہ ڈال لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون اب ان کو مکس کریں آپ اچھی طرح اور یہ جو سویا سوس ہے یہ تقریباً ٹیبل سپون میں نے ڈال لے اور چھلی سوس بھی ٹیبل سپون میں ڈال لوں گی اب ان کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح ہم اسے مکس کریں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کا یہ پلاو بنتا ہے اب تقریباً ایک کلو چاول ہے میرے تو دو کلو میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں دو کلو پانی ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو اور شامل کر سکتے ہیں لیکن میرا نمک ٹھیک ہے اس لیے اب دوسری طرف میں انڈے لے رہی ہوں دو اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے پھینٹوں گی اور اس کو فرائی کروں گی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں انڈا آپ کو زیادہ پسند ہے تو دو ستین آپ جتنے مرسی شامل تو پھر میں اس کو چھوٹے پیس کر دوں گی یہ بھی ہم اس میں چابلوں میں شامل کریں گے یہ دیکھیں میں تبوے پر ہی اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیئے بہت ہی مزے کا پلاو بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو کسی اور ریسپی کی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کہہ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور اس کی ویڈیو دوں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ سارے چھوٹے پیس کر دیئے آپ میں نے اس میں ڈال دیا اور پانی بھی ہمارا ابلنے لگ گیا آپ شام ہم اس میں چاول شامل کریں گے جو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے یہ دیکھیں ایک کلو چاول تھے میرے وہ میں نے پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں بھگو پانی پانی خوشک پانی کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا تقریبا پانی خوشک ہو رہا ہے اور تھوڑا سا اور خوشک ہو جائے گا یہ اس طرح تو ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے جب دم پہ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ہونا چاہئے زیادہ پانی نہیں ہونا چاہئے اور یہ تقریبا ہمارا پانی خوشک ہو گیا تھوڑا تھوڑا رہ جائے گا تو ہم اس کو دس منٹ کے ہمارے یہ پلاو تیار ہو ہے کتنے اچھے چاول لگ رہے ہیں کلر فل چائنیز پلاو بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسان آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے سب گھر والوں کو ضرور پسند آئے گا بہت ہی آسان ریسے پی ہے جھٹ پڑ تیار ہو جاتے ہیں یہ چاول اور اتنی محلت بھی نہیں ہوتی اور بچوں کو بہت پسند آتے ہیں آپ سب ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئیں گے تو دعاوں میں مجھے یاد رکھے جائیں گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ